ڈیوائن پبلک اسکول مہنہ پور میں فیس بڑھوٹری کو لے کا آکروشید ابیواقوں نے بودھوار کو گورپوز علا دیکاری کی بھیجن پڑھنے سے مل کر گیا پنس اوپا آفیس وردی واپس لینے کی مانگ کی ابیواقوں کا آروپ تھا کہ اسکول نے نیموں کے ورود ہزاروں روپے تک کی وردی کر ان کے لیے مشکل کھڑی کر دیا وہیں اس سمبند میں گورپوز علا دیکار نے جب ڈیوائن پبلک اسکول کے پروندک سباز چندر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ نیم کے مطابق وردی پروندن پرتی ورش ساڑھے نو پرتی شد تک شلط وردی کر سکتا ہے وردی نیم کے مطابق کی گئی ہے ساتھ ہی جب یہ پوچھا گیا کہ کتنی فیس لی جاری ہے تو انہوں نے جانکاری نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیا حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان کے پیچھے ہی فیس کاؤنٹر تھا وہ اندر سے جانکاری لے کر بھی اس سوال کا جواب دے سکتے تھے زلادیکاری سے مل کر گیاپن دینے میں مخف روپ سے ونوت کمار، سنتوش پانڈے، منوش شروہستو، رویندر تیواری، ندیم علی، جنید خان آدم موجود رہے اس سمدھ میں گوروپنی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے ابھی بھاوک ایس پی مشرا اور ڈیوائن پبلک اسکول کے پروندک سبحاش چندر نے کہا یں گوں پچھے پڑے چلیز پچھے پڑے چاہتے بارہ سو بارہ سو تین مہنے کا بتا ہے وہ پرائیوٹ اسکول ہے سی ویسی بول کا ہے ڈیوائن پرکل اسکول بارہ سو پچاس ایک مہنے کا اب وہ پچاس اگر آگے گیا ہے انہوں نے بولا ہے بائیس سو پچاس روٹیا ایک مہنے کا پیس لگے گا اور پیس ماپ کر دیا گیا اور پیس ماپ نہ کر کے وہ منتھلی میں ڈیوائیٹ کر دیا گیا ہر ایک گارڈیاں کے پانتھلی چار بچے ہیں تو یہ منتھلی ہے چھپیس سالزار سکھ مہنے کیا ایک مہنے کا دیا گیا یہ پانچ سالزار سالزار سو ہے منتھلی پھرچے ہیں منتھلی مہنے سو پہ کر دیا گیا اور اس نے دیکھیا یہ بھارہ سو پچاس انتہ اوہ سال منتھلی ہے نا بھئی یہ پہلے گا یہ پہلے گا ہیار پہ منتھلی دیئے ہیں یہ منتھلی انہیں سور پہ کر دیا گیا یہ آپ اس سور پہ پہ پڑھا ہے نا سر نو سو بارہ سو جو رڑکا اور جو بھیس اگر ہے جو کتادے ہوگا رہے ہیں انہیں کی چیہتے دکھانو سے محکم پتی دے گیا میرے پہ کر دیجئے تو سالانہ پیس پیس ہزار تک لے دیجئے تو سو سالزار سکھاں اس کو سکھاں نیکنہ ایک کر دیو پس بیس بہتا ہے اس پیسری دکھان سے بولنے ہیں سامان لینے کے لیے ہم روک پوچھے آگو چھو پتا ہے ہم کشی بھی دکھان سے لے سکتے ہیں فیس لیٹ کر رہے تو پچاس روے کی حساب سے جرمارہ لیا جاتا ہے وہاں اب گھر پہ کیا ہوا ہے ماں ماری ہے بہن ماری ہے اس سے اس کو نہیں مطلب ہے تو کانمنٹ میں بھرتی کرو گے تو گرچہ تو پڑھا ہے کانمنٹ کو اوپر لینے سکتے ہیں وہ تو کم کریں گے اس نے تو کم کرنا پڑے گا باہر تم کہہ رہے تھے کہ ہر سکول کا کتاب آلہ کے لئے کمپینی سے ہوتا ہے وہ تو ہم وہ دس پرسنٹ پڑھنا چاہیے بچوں کا پڑھا رہے ہیں بچے کو بچے کو آپ لوگ ایسے کرو کہ بندی تو نہ ہے ان کو بھی کرچہ ہوتا تو سر نزائز نہیں لے نزائز نہیں لے 50% بڑھا دیا 50% بڑھا دیا نزائز لے ٹھیک ہے ہم یہ مان پہ چلیں گے چلو یہ 20% بڑھا دے گا لیکن ایک بینک اگر 10% بڑھا تھا سالبر میں اسکول والا 10% نہیں بڑھا تھا مانتری میں وہ 50% بڑھا تھا آیا تاب کیوں سالبر میں لیکن ایک بڑھا تھا سالبر میں موسیقی 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 کہاں جائیں گے اگر اس طرح سے انکریز کیا جائے گا فیس اس لیے اس کے لیے ابحاب کو نے جو ہے اپلیکیشن موسیقی 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 اپلیکیشن دیا ہے ڈی ام صاحب نے اس کے اوپر آسوسن دیا کہ ایک اسکول ایک بچے کے فیس بیس ہزار سے زیادہ نہیں لے سکتی جبکہ فیس زیادہ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم جانچ کر آکر اس کے اوپر کروائی کریں گے سبح چند پرساد جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ اتر پردیش کے انسار ہی فیس اپنے نردھارک کرتے ہیں کتنی فیس لیے جاتے ہی اب کتنی بھی جاتے ہیں 9.15 کے انکریمنٹ سے لیے جاتے ہیں اور سرکار بھی نردھارت کرتے ہیں اتر پردیش سرکار اسے انسار ہم لوگ فیس بردھی کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں سرکار انسار یہ تو مجھے یاد نہیں ہوگا اسے لگا اس میں کئی کٹگری ہے ابھی وہاں خود آرہا یہ بھی آرکھ لگا جا رہا تھا کہ من چاہے وہ جہاں دکھانے ہیں وہیں سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے موسیقی موسیقی